اسلام علیکم دوستو سی شاوف اور ویگنر کے لیکچر این ایون میں میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں میرا نام عبدالمنان ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں آئی ٹی پروفیشنل یوٹیوب چینل تو دوستو چلیے آج کے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے جیسا کہ ہم لوپس کو جو ہے وہ لوپس کے ٹاپک کو کور کر رہے تھے تو اس میں ہم نے وائل لوپ پڑھا تھا تو یہاں پہ ہم دو وائل لوپ کو آج کے لیکچر میں اکسپین کریں گے کہ دو وائل لوپ بیسیکلی کیا ہے تو دو وائل لوپ سیمیلر ٹو وائل لوپ یعنی کہ نائنٹی پرسنٹ یہ میچ ہوتا ہے وائل لوپ کے ساتھ کیونکہ وائل ہے تو ڈو وائل ٹھیک ہے لیکن تھوڑا سکہ ڈیفرنس اس میں یہ ہے کہ اس میں کنڈیشن پہلے چیک ہوتی ہے اور پھر کوئی بھی سٹیٹمنٹ اگزیکیوٹ ہوتی ہے لوپ کی یعنی کہ اگر کنڈیشن سٹارٹ پہ ہی فالس ہو جاتی ہے تو لوپ کی بارڈی میں انٹر ہی نہیں ہوتا لیکن یہاں پہ کچھ تھوڑا سا اس ڈیفرنس یہ ہے کہ پہلے لوپ کی بارڈی میں انٹر ہوتا ہے بارڈی کو اگزیکیوٹ کروا دیتا ہے اس کے بعد اگر کنڈیشن سٹارٹ پہ ہی فالس ہے تو پھر بھی کم از کم ایک دفعہ at least one time جو ہے وہ لوپ کی بارڈی ہے وہ اگزیکیوٹ ہوگی تو یہاں پہ ہم سنٹیکس دیکھ رہے تھے ہیں اور پھر اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ دو وائل لوپ جو ہے بیسیکری کیسے ورک کرتا ہے تو دو کی ورڈ لکھا اور یہاں پہ ہماری سٹیٹمنٹ آئیں گی اور یہاں پہ وائل اور یہاں اس میں کنڈیشن ہم کوئی بھی دے دیتے ہیں check greater than equal to 5 جیسا کہ ہم نے پچھلے لیکچر میں وہ ایک چیک بنوایا تھا جو کہ یہ لوپ کو چلا رہا تھا check equal one کرتے ہیں سٹارٹ پہ تو یہاں پہ کیا ہے کہ ہم اسے جب اگزیکیوٹ کروائیں گے یہاں پہ ہم ایک سٹیٹمنٹ ایگزیکیوٹ ہو رہا دیتے ہیں جس میں لکھا ہو جس میں بیسیکری ہم چیک کی ویلیو کو ہی پرنٹ کروائی دیتے ہیں تاکہ ہمیں ساتھ ساتھ پتل چلے گا کہ ہمیں وہ کرسر سٹیٹمنٹ کو ایگزیکیوٹ نہیں کروانا پڑے گا یہاں پہ تو یہاں پہ میں ایک انکرمنٹ کروائی دیتا ہوں check plus plus کے نام سے تو اسے ہم ایگزیکیوٹ کرواتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ یہ کیا بیسیکری ہمیں آورپورٹ جنریٹ کروا کے دیتا ہے سوری ایک چیز میں بتانا بھول گیا کہ وائل لوپ کا جو وائل کی کنڈیشن ہوتی ہے اس کے انڈ پہ ہمیشہ سیمی کولن آتا ہے یہ دیکھیں ہماری چھوٹی سی گلتی تھی تو پروگرام کے کمپائلر نے یہاں پہ ہمیں ایرر دے دیا کہ یہاں پہ ایک سنٹیکس ایرر ہے چلی یہ ہمارا پروجیکٹ لوڈ ہو رہا ہے تو یہ دیکھیں کہ یہاں پہ اس نے ہمیں میں یہاں پہ ایک کنسول ڈاٹ ریڈ لائن جو کہ اسے تھوڑا سا سٹے کروائے گا وہ سٹیٹمنٹ یہ جو روایتی سٹیٹمنٹ ہم لکھتے آ رہے ہیں تو ابھی دیکھیں کہ سوری ون پرنٹ کروائے اس نے یہ کیا ہوا ہے تو ہماری کنڈیشن انیشیل پہ ہی فالس ہوگی چیک کو ہم لیس تن کی دیکھیں آپ نے ایک چیز کو نوٹ کیا ہوگا میں پروگرام کو دوبارہ ایک چیک کی ویلیو ون ہے سٹارٹ پہ وہ اس نے چیک کو پرینٹ کروائے دیئے ون اس نے انکرمنٹ کیا ہوگا ٹو ٹو ڈیٹر دن فائف نہیں سٹارٹ پہ ہی فالس ہے پہلی دفعہ کنڈیشن چیک ہوئی تو کنڈیشن فالس ہے تو اس نے وہاں پہ ایکزیٹ کر دیا اب میں اسے کنڈیشن کو دو تین دفعہ جو ایکزیکیوٹ ہو وہ کر کے دیکھتا ہوں پہلے ٹو 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 ٹ ٹ ٹ کرایا کنڈیشن 4 کی بیس پہ چیک ہوئی 5 پرینٹ کرایا کنڈیشن 6 کی بیس پہ جب چیک ہوگی کیونکہ 5 تو پہلے پرینٹ ہو چکا ہے کنڈیشن بار میں ایویویٹ ہو رہی ہے تو وہ کنڈیشن فال سے تو اس نے ایکزٹ کر دیا اس کا ایک ہی مطلب دوسرے جو وائل لپس اس کے ایک ہی بینیفٹ ہے کہ اس میں ہم at least one time جو ہے ہمارا پروگرام جو ہمارا بلک ہے وہ ایکزیگوٹ ہوتے ہی ہوتا ہے even کہ ہماری start میں ہی اگر کنڈیشن فالس ہو جائے تو پھر بھی ہمارا جو لوپ ہے وہ ایکزیگوٹ ہو گا جو مرضی کریں تو یہ تھا ہمارا جو آج کا چھوٹا سا topic کیونکہ ہم نے باقی تو concept دیکھا تھا کہ لوپ کیسے ورک کرتا ہے یہ similar ہے وائل لپ سے difference صرف چھوٹا سا difference آیا ہے کہ یہ کنڈیشن بعد میں evaluate ہوتی ہے بس اس کے علاوہ اس میں کوئی difference نہیں ہے اور یہاں بھی اس کا syntax دیکھ لیں کہ شارٹ کٹ فارم میں اس کی syntax کی بتا دوں کہ اگر آپ اس کا syntax بھول جاتے ہیں do while کا do لکھیں تو دفعہ tap press کریں تو ہماری یہ کیا اس کو کہتے ہیں کہ loop آ جائے گا پورے اس کی body آ جائے گا یہاں بھی true لکھا ہے تو ہم اپنی condition دے سکتے ہیں check less than equal 5 simple تو ہماری یہ condition آگئی یہاں بھی ہم کچھ بھی whatever جو بھی statement پرنٹ کروانی ہو وہ کروا سکتے ہیں تو یہ تھا آج کا ہمارا lecture تو دوستو آپ کو سمجھ آئی ہوگی کہ اس لیکچر میں میں کیا بیان کرنا چاہ رہا تھا کہ do while loop basically کیسے ورک کرتا ہے thank you دوستو چینل کو سبسکرائب کرنا اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ مولے گا اللہ حافظ